اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وزن کو کنڈول کرنے کا آسان ترین اور محصر ترین نسخہ بتائیں گے صحت کے لیے چست و تندرست رہنا ہی صحیح ہے جسم خوبصورت اور چست ہو تو ایک جانب آپ ایک متاثر کن شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں تو دوسری جانب بیماریاں آپ سے دور بھاگتی ہیں خود کو سلم اور فٹ رکھنے کے لیے بہت سے لوگ ورزش کرتے ہیں تو بہت سے خود پر کھانا پینا حرام کر بیٹھتے ہیں جبکہ محض صحیح سے متعلق غلط عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کو اپنانے سے خوبصورت جسامت کا مالک بنا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اپنی غزا کے انتخاب پر توجہ دیتے ہوئے ایسی چیزیں کھائیں جو نہ صرف جسم کو توانائی پنچائیں بلکہ انہیں کھا کر وزن بھی نہ بڑھیں اچھی صحیح کے لیے ناشتہ بادشاہوں جیسا دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کی مثال پر عمل کریں بار بار پیٹ بر کر کھانا کھانے کی بجائے دن میں دو بار نہیں بلکہ چھ بار کھائیں لیکن ایک بار میں کم خوراک لیں رات کے کھانے میں کائیبو ہائیڈریٹس مسئلہ روٹی وغیرہ نہ لیں کوشش کریں رات کا کھانا ہلکا پھلکا کریں جیسے سلات ڈالیں اور گریلڈ مچھلی وغیرہ اس بات کا خیار رکھیں کہ ایک بار میں کیا اور کتنی میدار کھا رہے ہیں ڈائٹنگ کا مطلب خود پر بڑھے ہوئے وزن کو لے کر ذہنی دباؤ ڈالن نہیں بلکہ صحت کے حصولوں پر عمل کرنا ہے ڈائٹنگ کے دوران بھی مختلف طرح کے کھانے کھائیں بسورت دیگر ڈائٹنگ آپ کے لئے انتہائی مشکل ہو جائے گی دوستو یہ بات ضروری ہے کہ غذا کو تبدیل کرتے رہیں مثال کے طور پر اگر ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں تو اسے مختلف انداز میں بنائیں جیسے کبھی آملیٹ بنا لیں تو کبھی اسے ہاف پرائی کر کے کھائیں کبھی اسے اوبال کر سبزیاں یا سلات کے ساتھ نوش کریں ہفتے میں دو دن انڈا کھا لینے کے علاوہ گندم کی روٹی لے سکتے ہیں اور ساتھ کسی پھل کا جوس یا شیک بھی لیا جا سکتا ہے دوپہر کے کھانے میں دالیں، سبزیاں، کباب، پالک، گندم سے بنا پاستہ، چاٹ، حلیم، لال لوبیا یا مرگی کھائی جا سکتی ہے اگر ناشتے میں روٹی کھا چکے ہیں تو دوپہر میں روٹی یا پاستے سے گریز کریں اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ کا کھانا سبزیوں کے تیل میں پکا ہوا ہو رات کے کھانے میں چکن تکہ، گوبی کا رول، سوپ، سبزیاں یا دال لی جا سکتی ہیں رات کے میں سونے سے پہلے ہلکی پھول کی ورزش ضرور کریں دوستو دن میں کئی بار اسنیکس لینے میں کوئی مزاہکہ نہیں تاہم بطور اسنیک، پھل، تازہ پھلوں کے جوس یا خوشک میوے کا انتخاب کریں ایک دن میں تین سے زائد اسنیکس نہ لیں ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے بعد ایک ایک اسنیک لیا جا سکتا ہے رات کے کھانے کے بعد اسنیک کا استعمال آپ کی خواہش پر منحصر ہے رات کو کچھ کھانے کی طلب ہو تو تھوڑے سے خوشک میوے کھا لیں یوں تو پھل جسم کو طاقت و طوانائی پہنچاتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کا ضرور سے زیادہ استعمال نقصان دی ہو سکتا ہے پھلوں کی چارٹ بنا کر کھانے سے بہتر ہے کہ ایک بار میں ایک ہی پھل کھائیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بار وزن میں کمی کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم بغیر سوچے سمجھے جو چاہیں کھا سکتے ہیں جبکہ یہ ایک غلط خیال ہے وزن برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ صحت مند گزہ پر ہی رہیں یہ عمر آپ کے کم ہونے والے وزن کو کابو میں رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل احمد ٹی وی